ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ لوگ امید ہے اب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اور یہاں پر کیونکہ میں ٹھیک ٹاک ہوں تو میں نے سارے جو اپنے بیکس تھے اور اس طرح کی سارے اپنی میک اپ کی چیزیں میں نے سوچا اپنی جگہ پر واپس رکھ لیتے ہیں تو اتنا سارا میں میک اپ لے کر گئی تھی لیکن یقین مانے یہ باکس میں نے اوپن ہی نہیں کیا نہ جویلری والا نہ یہ والا دوسرا صرف میں نے یہ والا اوپن کیا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں صرف میرے پاس کنسیلر تھے یہ چھوٹا سا بلش تھا میرے پاس اور اس کے علاوہ آئی برو پاؤڈر تھا وہ میں لازمان یوز کرتی ہوں اپنی آئی بروز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کو اچھا سا شیپ دینے کے لیے ویسے میری آئی بروز اچھی ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو زیادہ پائنٹ اٹ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ ٹنٹ تو مست ہوتا ہے یہ میں لگاؤں نہ تو کچھ اور لگاؤں نہ لگاؤں چل جاتا ہے اور ساتھ میں کنسیلر تھے فاؤنڈیشن کا یوز میں نے بلکل نہیں کیا تھا اور یہ دو برش تھے جس میں ایک بلینڈنگ برش ہے اور دوسرا پاودر برش ہے اب ہر چیز اپنی جگہ پر میں نے واپس رکھ دی ہے کوئی چیز میرے وہاں پر اتنا کام نہیں آئی تھی اور ساتھ میں جو نیکسٹ ہے تھا بلکہ کچھ دن بعد ہماری ایت تھی تو ہم نے یہ بہت سارے میٹھی ٹکیاں بنا لی تھی اور یہ بہت بہت مزکی بنتی ہے اس کی ریسیپی میری ساس کی ہے وہ سارا مجھے بنا کر دیتی ہے میں صرف فرائے کرتی ہوں ٹھیک ہے جی فرائنگ میں بھی اتنی ہی مینط ہے جتنی کے گھومنے میں لیکن آٹا جو ہے نا آپ کا پرفیکٹ ہونا چاہیے وہ صرف میری ساس کو ہی آتا ہے اور بہت مزکے بنتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ جو ہے نا میسی روٹیاں بنا لی تھی جو کہ میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے میرے چینل پر آلریڈی اس کی ویڈیو ہے اپلوڈیڈ نا ریسیپی اور اس کے علاوہ یہ میٹھی روٹیاں بھی ہم نے بنائی تھی تو سارا دن ہم نے جو ہے نا تھنڈا ہی کھانا تھا اور ابھی ہم نے یہ جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر دیئے تھے اپنے ریلائٹیوز میں نیبرز میں اور اس کے علاوہ فرینس میں تو بس ابھی جو ہے نا میں میری ساس تو سارا دن تھنڈی روٹی ہی کھائیں گے یہ ہماری اید ایسی ہوتی ہے ایک دن پکاؤ اور دوسرے دن کھاؤ اور لوگوں میں باتو اور ساتھ میں ہم نے یہ جو ہے نا میں نے سبزیاں بھی بنا لی تھی بندی کرلے وغیرہ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بناتے ہیں دہی بناتے ہیں لسی بناتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا سبزی وغیرہ نہیں بنا کے رکھتے ہیں بہت لوگ کچھ بہت زیادہ بنا کے رکھتے ہیں ہم سے نہیں کھائی جاتی ہے اور یہ میں بچوں کے لیے فرائز جو ہے نا فرائے کر رہی تھی یہاں پر کیونکہ بچوں کو اتنا جو ہے نا ٹھنڈا کھانا پسند نہیں آتا ہے لیکن ہم کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے لسی بنا لی تھی ٹھنڈی سی اور بس پھر ہم نے اپنا جو ہے نا کھانا اس طرح سے کھایا تھا رات کو اتنا کھایا نہیں چاہتا ہے تو بس وہ میٹی ٹکیاں جو ہے نا کب کبر ہم وہی کھا لیتے ہیں یا فروٹ کھا لیتے ہیں اور جی پھر سیدھا آ گئی ہوں منڈے پر جی ہاں آج منڈے ہے کیونکہ سنڈے پر ہماری ایت تھی اور سنڈے پر جو ہے نا میری جو ہے نا ہیلپر وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ منڈے پر میں نہیں آؤں گی اپنی چھٹی وہ لیں گی تو اس لئے میں منڈے کو میں خود اپنی جو ہے نا آپ ہیلپر بنی ہوئی ہوں اور بس میں یہاں پر برش لے آئی ہوں ابھی میں سارے گھر کو برش میں نے لگا دیا ہے ویسے گھر اتنا ہمارا گندہ نہیں ہوتا ہے اور ابھی میں یہ جو ہے نا پوچی شوچی لگا کر سارے گھر کو کلین کر دوں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگ بھی اگر پاکستانی ہے تو یقیناً ایسا کرتے ہوں گے آپ نے پیارے پیارے سوفوں پر اس طرح کے پرانے کور چڑھاتے ہوں گے اب جو بیڈ شیٹس آپ کے یوز میں نہیں ہوں گی وہ لگا دیتے ہوں گے یا اس طرح کے کورس آپ نے بنا لیے ہوں گے جس طرح سے ہم نے کر دیا ہے نا تو خیر پھر جو ہے نا میں فری ہو گئی تھی فریش بھی ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے بننے رکھی ہے چائے کیونکہ ابھی میں ناشتہ کروں گی یا پتہ نہیں کیا کریں کیونکہ میں نے ناشتہ سٹارٹ کر دیا ہے نا پھر سے میرے ہزبن کو بڑی بھونک لگنے لگی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ویسے میری عادت نکل چکی ہے ناشتہ کرنے کی لیکن پھر بھی ابھی جب پکتا ہے تو کر ہی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے کلیننگ کی ہوئی تھی آج جب میری ہلپر نہیں آتی ہے نا تو میں گھر کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں جہاں جہاں سے میں نے ویسے سستی پڑی بھی ہوتی ہے نا مجھے کہ بس وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں آتی ہیں تو میں خود سے وہ ساری چیزیں کرتی ہوں جو میرے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ خود سے کلین کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو آئلز دکھا رہی تھی یہ برتنوں والے ہی ہیں اور یہ بلیک آئل ہے جس کو میں کبھی کبھی یوز کرتی ہوں دیکھچیاں صاف کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو میں نے یہاں پر رکھا ہوتا ہے جہاں سے ڈرین ہے نا ہمارا اس سنک کا کچن سنک کا تو وہاں پر آپ کیا کیا کریں کہ وہاں سے کوکروڈز آنے کا بڑائی وہ ہوتا ہے نا تو اس طرح ہمالا یہ جو پاوڈر ہے نا کینگ ٹاکس کا یہ آپ سپری کر دیا چھنک دیا کریں اور اس کے بعد جو ہے نا کوکروڈز بلکل بھی نہیں آئیں گے جب تک یہ پاوڈر وہاں پڑا رہے گا میک شور کہ وہاں پر آپ نے پانی نہیں گرانا ہے ورنہ وہ جو ہے نا ڈرین ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اپنی چائے لے کر آگئی ہوں اپنے روم میں اور ساتھ میں میں نے یہ میٹھی ٹکیاں کھالی ہے اب میں اس کو جائے کے ساتھ کھا سکتی ہوں کیونکہ اید ہماری گزر چکی ہے اب ہم نے کوئی ٹھنڈا وغیرہ مطلب اس طرح سے نہیں کرنا ہے اور پھر میں آگئی تھی کچن میں کیونکہ میں نے گووی کٹ کے رکھی ہوئی تھی آج پکنی ہے گووی تو آج میں گووی ذرا تھوڑے چینج ویو میں بنا رہی تھی تو مجھے یاد آگیا کہ میں اس کی ویڈیو آپ کو دے دوں پہلے میں نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کیا اور پیاس بلکل میڈیم سائز کا میں لیا تھا اور پھر میں نے اس میں گووی ایڈ کر دی ہے جو کہ فرائے ہو رہی ہے ساتھ میں نمک اور حلدی اور ابھی میں نے یہ جو لوٹس روٹ ہے نا بے ہم اس کو بولتے ہیں سندھی میں تو وہ بھی ایڈ کر دی ہیں بلکل پتلے کٹ کے ٹھیک ہے جی اب ان کو ہم مکس کر کے فرائے کریں گے بہت اچھا سا فرائے کریں گے کہ تھوڑا بہت کلر آ جائے گووی پر اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا آلو ایڈ کروں گی آلو کو بھی ہم نے اچھے سے اس میں فرائے شرائے کر دینا ہے آپ چاہیں تو اپنی پسند سے کوئی بھی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے آلو اور ٹیماتر دونوں ایڈ کر دی ہیں ساتھ میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں اب اس میں سپائسز جائیں گے کٹی ہوئی لال مرچیں ساتھ میں پسی ہوئی لال مرچیں اور دھنیا جائے گا اور حلدی اور نمک تو آلریڈی ایڈڈ ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد میں میں اس میں زیرا پاودر بھی ایڈ کروں گے وہ ملازمن ایڈ کرتی ہوں ہاں جی ادرک اور لسن بھی آپ نے شروعات میں ایڈ کر دینا ہے جب آپ گوبی فرائے کر رہے تھے نا وہ شاید میں کہنا بھول گئی ہوں اس لئے میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کیونکہ گوبی میں خاص کر جوئی نا ادرک اور لسن کا ہونا لازمن ہے اور بس ابھی یہ زیرا پاودر اس میں چلا گیا ہے اور اس کو جوئی نا کور کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا ساتھ میں آپ دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہماری گوبی کی شکل اس طرح سے آگئی تھی ہر چیز جوئی نا اچھے سے پک چکی تھی اور اس کو آج میں نے روٹی کے ساتھ پنایا تھا چاول کے ساتھ نہیں عموما ہم جوئی نا گوبی چاول کے ساتھ کھاتے ہیں فرائیڈ والی لیکن اس میں کیونکہ میں نے تھوڑ سا پیاز بھی ڈالا تھا تو میں نے کہا کہ روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں اور میں بالکل تھوڑی لے آئی ہوں ساتھ میں میں دہی لے آئی ہوں کیونکہ بہت ملتبت قراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے لائٹ کھانے کا بولا ہے تو اس لئے میں ہر اپنے میل میں دہی کا زیادہ یوز کرتی ہوں اور اس کے بعد میں نے برطن وگرہ واش کر دیا ہے کچن میں رہو گیا ہے کلین اور اب ہم چلتے ہیں اندر کیونکہ کام شام ہمارا ختم ہو چکا ہے بس اب اندر جاؤں گی اور تھوڑا سا ہم ریسٹ کریں گے آرام فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا میں اندر جا کر جیسے ہی بیٹھینا تو میرے بیٹے کے ٹیوشن سے یہ بہت ہی مزے دار چھولے آ گئے تھے اس کو ہم چھولے بولتے ہیں آپ چانے بھی بول سکتے ہیں ان کو تو یہ بہت ہی مزے کے تھے یہ ہم نے کھا لیے پھر اس کے بعد سیدھا شام ہو گئی اور شام کے بعد عمل چائے بھی ختم ہو گئی پھر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ساتھ میں میرا بیٹا بیٹا تھا جو بول رہا تھا کہ مجھے بھی ایٹ کر دے ذرا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی گیم کھیل رہا ہوں میں یہاں پر لیکن پھر میں کچن میں آ گئی اور آتے ساتھ یہاں پر برطن بہت جمع ہو چکے تھے کیونکہ گروسری کرنے لگی ہوں میں اور گروسری سے پہلے آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ہر جو ہے نا کیبن صاف کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ ڈبے بھی واش کر لیتی ہوں تاکہ میں آرام سے اسے اپنا نیو جو اسٹاک آئے گا نا وہ ایٹ کر سکوں اگر پرانا اویلیبل بھی ہوتا ہے نا اس کو بھی میں نکال کے ڈبوں کو واش کر کے تو بعد میں ہی اس میں رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں چل گئی تھی اندر کیونکہ میں نے ساری لسٹ بنانی ہے ابھی اور اس سے میں فری ہو کر آئی ہوں اور یہاں پر میں نے دال شاول بھی بنا لیے ہیں اور ساتھ میں یہ چیئر لے آئی ہوں اب اس پر چڑھ کے تو میں اپنے جو ہے نا ان کھانوں کی صافائی کرنے لگی ہوں بہت ہی اچھے سے ترہاں کی کلیننگ نا آپ جلدی جلدی کر لیا کریں تاکہ آپ کو ڈیپ کلیننگ نہ کرنی پڑے یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہوتا ہے کبھی کبھی جب آپ کو کھانا لائٹ سا بنانا آنا تو آپ یہ چیزیں کر لیا کریں اور ساتھ میں میں نے یہ شیٹ بھی منگوالی ہے ابھی کلر مجھے کیونکہ سیم نہیں ملا جس طرح کی یہ والی شیٹ ہے تو میں کیا کروں گی اس کو اوپر کر کے تو نیچے میں جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹسی ہے جو ہے نا اس کو کر لوں گی تو آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھ کا جادو یہاں پر یہ سٹیل کے سارے ڈبے میں نے چمکا دیئے ہیں بلکل نئے سے کر دیئے ہیں تو اب میں جو ہے نا باقی سارے اپنے خانوں کو بھی کیبنٹس کو بھی اس طرح سے کلین کر کے جو ہے رکھ دوں گی اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی چینجنگ میں کی ہے جہاں پر میرے گلاس جار ہوا کرتے تھے وہاں کی جو ہے نا اس کی میں نے جگہ چینج کر دی ہے دوسرے میں نے کھانے میں اس کو کر دیا ہے ٹرانسفر کیونکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی چینجنگ آپ کیا کریں اپنے کچن میں یا پھر اپنے روم میں بھی وہ آپ کو دیکھ کے نا اچھا لگتا ہے مطلب تھوڑی سی چینجنگ آنی چاہیے کیونکہ روٹین سے ہم بول ہو جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑی سی مناسب سی چینجنگ آپ کر لیا کریں آپ کے کچن میں بھی تو اس طرح سے میں نے کھانا ریڈی تھا اس کے بعد ہمیں اپنا کھانا کھایا ہے اور اس کے بعد کیونکہ ہم چلے پہاڑ میں اسکن کیر گئی بھاڑ میں والا سین ہو گیا تھا میرے ساتھ بھی پچھلے ایک مہینے سے میں نے اپنے اسکن کی کیر نہیں کی ہے تو پھر میں نے جو ہے نا ری سٹارٹ کر دی ہے اپنے یہ والے دونوں سیرہ کیونکہ ان دونوں کا جو ہے نا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کیا جائے تو بہتر ہے تو امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو